کی علی بے نہیں بتا ڈاکٹر اسراز صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے استاد ہے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا عجر دے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے یعنی وہ بیان القرآن آپ سنیں نا تو لگتا ہے کہ یار قرآن جس طرح نازل ہوئے وہ اس طرح پریزنٹ ہوئے جس نے قرآن نہیں پڑھا نا وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ایک بڑی نانیم ہے جس نے یہ لوگ پیدا کی ہیں اور ایک شگل ملا گیم ہے اینٹ پر ساروں کوئی چھوڑ دے جناب اگر یہ معاملہ ہوتا تو انبیاء اور کتابیں آتی امام محمد غزالی نے کیمیہ سعادت میں لکھا ہے کہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے وہ سب کو بخش دے گا چاہے جس طرح کی مرضی زندگی گزارو وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جھوٹے تھے ناؤذ باللہ ان کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوئیں یہ اس میں جو وعیدیں آئیں ہیں کہ جو نافرمان ہیں ان کو دوزر میں جھوکا جائے گا یہ سب کا سب جھوٹ ہے اور وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں پھر امام غزالی کہتے ہیں ایسے علماء واجب القتل ہیں میں آج کے کسی میٹھے میٹھے مبلک کے اوپر قتل کا فتوہ نہیں لگا رہا امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو اس قسم کی رحمت کی آیات سنا سنا کر ان کا غلط مفہوم بیان کر کے خدا سے دور کر رہے ہیں یہ تو یہودیوں کا یہی تو عقیدہ تھا سورة البقرہ میں آتا ہے نہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چند دنوں کے لیے ڈالے گا دوزر میں پھر نکال لے گا ہم تو اللہ کے چاہیتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں آتا ہے تم نے کوئی اہد لیا اللہ سے سورہ بقرہ شروع میں اسی لیے ہے کہ تم سے ایک پہلے تم سے زیادہ لادلی امت تھی اس حوالے سے کہ اس میں زیادہ پیغمبر آئے تین کتابیں نازل ہوئیں دوراز عبورت جی لیکن جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی تو ہم نے دیکھو اس ہے ان پہ ایسی زلت اور مسکنت آج تک تاریہ ہیں تو سر یہ باتیں کرنا تھاندار والا معاملہ نہیں قرآن کا اس سروع بھی بڑا سخت ہے اس میں کوئی شک نہیں اور میں اکثر بتاتا ہوں کہا خدا تو بڑا ڈڑا ہے یہ تھاندار اور یہ وہ اس طرح کے ٹرمز ڈیوائز کر رہے ہیں آپ ذرا قرآن تو پڑھ کے دیکھیں قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہے لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَار لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَار آج کے دن کس کی بادشاہت ہے اس اکیلے قہار کی جو سب پہ چھائے ہوا ہے سورت المومن میں آتی یہ آئیت ہے جسے سور غافر بھی کہتے ہیں پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چورائے سے گزرے کچھ اصحاب جو ہیں وہ حاصرے تھے اب رک گئے آپ نے فرمایا ہے جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہستے زیادہ روتے تو نبیل اسلام کا تو مبارک زندگی میں تو بڑی سنجیدگی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغاوت کی زندگی گزارے اپنی مرضی کی زندگی نا دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی لیکن جو اپنی مرضی کی دنیا گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی یعنی دولدک میں ولی عوض باللہ تعالی اللہم اجرنا من الدار یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے اللہ تعالی سور حجر میں فرماتا ہے عوض باللہ من شیطان الرجی نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم نبیل اسلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں لیکن پھر ساتھی فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب وہ بھی بوسخت ہے بیلنس کرو باقی یہ ٹھیک ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پہ سبقت لے جانے والی ہے لیکن کس معاملے میں باغیوں کے لیے نا ان لوگ کے لیے جب پوری ایفرٹ پوٹ کریں پھر بھی ان سے معاملات سیدھے نہ ہو اللہ کی طرف رجوع لائیں قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ٹھٹ کے گناہ کرو باغی بنے رہو میں توبہ قبول کروں قرآن میں ہمیشہ آیا ہے کہ آپ غلطی کر بیٹھو اللہ کی طرف رجوع لائو اس کے بعد اپنی اصلاح کرو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ اسی بھی میرا مسئلہ نمبر اٹھا رہا ہے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان اور وہ آیت نمبر بھی سترہ اور اٹھا رہی ہیں سورة النساء کی میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں بسم اللہ اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا کن لوگ کی توبہ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَحَالَتٍ جو گناہ کر بیٹھے جہالت میں انجانے میں ان سے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ اس کے بعد فوراں توبہ کر لے گا یا اللہ غلطی ہو گئے تو فجر کے بعد لیٹ اٹھا کہ یا اللہ ماف کر دے کوشش تھی اللہ عرم نہیں سن سکا میں ابھی پڑھتا ہوں مجھے ماف کرتا اس طرح تو جو پڑھے ہی نا اوکے جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں بڑا غفور رہی ما پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے تارک جمید صاحب کو بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں بلکہ سب زیادہ میں ہی نے ان کا دفاع کیا ہے جب ان کے خلاف ناسمیوں نے موکنا شروع کیا ہے میں اسے بڑی محبت کرتا ہوں میں ایسٹ سمجھتا ہوں عمت کے لئے لیکن میں تارک جمید صاحب سے پوچھتا ہوں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ باغی رہو تو میں ماف کروں گا قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا ہے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے ثمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ اس کے بعد فوراں توبہ کر لیں فَأُلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پس ایسوں کی توبہ ہے اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے علم ہے اس کے پاس لیکن اس کی حکمت ہے دیل دیتا ہے کہ چلو توبہ کر لیں اور اگلی آئے وَلَيْسَتِتْتْتَوْبَتُ اور اس کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں تارجبی صاحب یہ اللہ کہہ رہا ہے لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ جو کہ گناہ کرتا ہے حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت آجاتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنِ وہ کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَار اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مرے یعنی وہ پہلے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے کافروں کو اللہ نے لگ کر دی ہے یعنی ایسے مسلمان جو موت کے وقت توبہ کریں ان کی بھی توبہ قبول نہیں اور کافروں کی بھی اُلَائِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ایسے لوگ کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہم اَجِرْنَا مِنَنْدَار اللہم اَجِرْنَا مِنَنْدَار اللہم اَجِرْنَا مِنَنْدَار اللہم اَمَنْ اَحْيَئِتَهُ مِنْنَا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَام وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنْنَا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَان تو یہ تو دیکھنا ہے یہ تو قرآن کی ڈاکٹر آئین ہے آپ اس کو تھانے داری والی معاملہ کہہ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں باقی ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندہ گنگار ہے آپ اس کو یہ کہیں کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤ وہ 99 قطر والا واقعہ بھی ہے نا بخاری مسلم ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں مایوسی پیدا کریں لیکن ہم کہہ رہے ہیں خام خال لوہوں کو عویدے بھی نہ نہ دلائیں اور جو سیدن علی کا کال ہے کہ انسان سویا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ اٹھے گا اوہ یہ کیا ہو گیا اے نہ نہ ہو جائے کام نہ نہ پاہ دیو ڈرانے میں ہی آفیت ہے نا اور آپ کا ڈر کا غلبہ ہی ہوگا تو تب آپ گناہوں سے بچیں گے صرف خوشخبریوں سے نہیں بچیں گے میں آپ سے کہتا ہوں اگر دنیا میں یہ آفر کی جائے اللہ کی طرف سے کہ جو مرضی یاشی کرو عذاب کوئی نہیں ہوگا لیکن جنت نہیں ملے گی سوارے کہنے کے جنت ہی کئی لوڑا آتی جنت منا لانا پریکٹیکل چیک کر لیں اور اس کے بدلے میں اگر یہ بات کی جائے کہ جی آپ دنیا میں اللہ کی تابع فرمان بن کے رہو ادربائز آپ کو دوزت میں جھونک دیے جائے گا کوئی بچت نہیں ہوگا تب ہی لوگ اللہ کی طرف آئے گی آپ اگر یہ بھی لالج لوگوں کو دیں کہ نیک عمال کروگے تو جنت ملے گی برے عمال کروگے تو کچھ نہیں ہوگا کوئی نہیں کرے گا جب تک آپ ڈر دیں اور یہ نیک بندوں کی اللہ نے نشانی بتائی ہے وہ دعا کرتے ہیں سورة الفرقان میں جو مسئلہ ون ٹونٹی ہے اہل ایمان کی بارہ خصوصیات میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروائے ایک خصوصیت یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے دوزت کذاب پھیر دیں وہ تو ہمارے گلے کا تھندہ بن چکا ہے لٹکتی تلوار ہے اہل ایمان تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اللہ ہم آجیر نہیں منندار کیوں وزیفہ تعلیم کیا گیا ہے جامعہ تنمزی میں حدیث ہے سیدنہ عثمان جن کو تین دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑی آنسوں سے تار ہو جاتی تھی لوگ کہتے تھے یہ کیا تو انہوں نے کہا میں نے نبیل اسلام سے خود سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل جس کی یہ منزل کامیاب ہوئی اس کی اگلی آسان ہوتی چلی جائیں گی اور جو اس میں پس گیا اس کی اگلی مشکل در مشکل در مشکل ہوگی تو حضرت عثمان کو سمجھ آگی تھی یہ تھانے داری والا کونسیپٹ جو آپ نے اس کو نام دیا ہم تو تھانے داری نہیں کہتے ہیں ظاہرہی خدا نے دنیا بنائی ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ لوگ میرے تابع فرمان ہو گھنڈا گردی کرنے کے لیے تو اس نے دنیا نہیں بنائی ہے تو یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے اور اس معاملے میں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس قسم کے وائزین سے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آڑ میں لوگوں کو اس طرف مائل کر دیتے ہیں کہ وہ الٹا جنہوں کہتے ہیں کہ وہ گاٹے فٹ ہونے لیے وہ تعلیمات ہو جانے لیے یعنی اس سے لوگ پر نیگٹیو وزل نکالتے ہیں آپ بیلنس بیان کریں ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں بیان کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے متنفر ہوں آپ دونوں طرف کے مسائل کو بیان کریں کسی قسم کی آیات جو ہے نا جی وہ ہاں یہ آگئے سورة النحل کی آیت نمبر ایک سو انیس ہے ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُ السُّوءَ بِجَحَالَتٍ پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے بارے میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے جو لوگ ثُمَّ تَعْبُ اس کے بعد وہ توبہ کر لیں مِنْ بَعْدِ دَعْلِقَ گناہ کرنے کے بعد وَأَسْلَحُوْ اور اپنی اصلاح کر لیں اِنَّ رَبَّكَ بِمْ بَعْدِ حَالَغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بعد ضرور مفروریم ہے کس کے بعد جو اللہ کی شرطیں پوری کرے گا کیا شرط ہے جہالت میں گناہ ہوا پھر اس کے فورمہ توبہ کی اور اپنی اصلاح بھی کر لیں خالی چھڑی توبہ نہیں اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے اب یہ ڈاکٹرائن کلیر ہوگی جو توبہ کرے وَأَسْلَحُ اصلاح کرے اِنَّ رَبَّكَ بِشَكْ تِرَا رَبْ مِنْ بَعْدِ حَا اس کے بعد لَغَفُورُ الرَّحِيمُ ضرور مکشنے والا برمان ہے میرا چیلنج ہے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ باغی ہو جائیں اسی طرح زندگی گزاریں ترمزی میں روایت ہے کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ کریں لیکن کس کو پتا ہے کہ کس وقت موت کا غرگرہ آ جائے گا تو اس قسم کی باتوں سے ڈیسیب نہیں ہونا چاہیے ایسے بائزین کی ان کو بھی سمجھانا چاہیے